دوستو آج کی ویڈیو میں ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی ناکام محبت یعنی محمدی بیگم پر بات کریں گے مرزا نے یہ پیشنگوئی کی تھی کہ محمدی بیگم کی اس سے شادی ہوگی مگر یہ پیشگوئی کس حد تک سچ ثابت ہوئی چلیے اس حوالے سے تفصیل جانتے ہیں مرزا کے رشتداروں میں سے ایک شخص احمد بیگ نام کا تھا جس کی ایک بیٹی کا نام محمدی بیگم تھا مرزا غلام احمد قادیانی کو اس سے عشق ہو گیا ایک مرتبہ احمد بیگ یعنی محمدی بیگم کا باپ مرزا سے زمین کے کاغذات پر دست کروانے آیا مگر مرزا غلام احمد قادیانی نے اس سے کہا کہ میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے استحارہ کرتا ہوں لہٰذا مرزا نے استحارہ کر کے احمد بیگ کو پیغام بیجا کہ خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تم کاغذات پر دست صرف اسی صورت میں کرنا جب احمد بیگ اپنی بیٹی محمدی بیگم کا نکاح تم سے کرے جب احمد بیگ نے یہ سنا تو وہ بہت حیران ہوا اور اس نے مرزا کو صاف انکار کر دیا اب مرزا صاحب نے احمد بیگ کو ڈرانے کے لیے استحارات میں پیشنگوئیاں شروع کر دی جس میں سے ہم چند ایک کا یہاں ذکر کر لیتے ہیں مرزا کی سب سے اہم پیشنگوئی کا حلاصہ یہ ہے اگر محمدی بیگم کا نکاح اس سے نہ کیا گیا تو جس دوسرے شخص سے نکاح ہوگا وہ نکاح سے دھائی سال کے بعد مر جائے گا اور محمدی بیگم کا باپ تین سال بعد مرے گا مرزا نے محمدی بیگم کے باپ کو بہت سی لالچ دی مگر احمد بیگ شادی کے لیے نہ مانا اور آہرکار محمدی بیگم کی شادی اٹھانہ سو بانوے میں لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک شخص سلطان محمد بیگ سے ہوئی اس کے بعد مرزا نے بہت سے استحارات لکھے اور بار بار یہ کہا کہ محمدی بیگم کا پہلا شور مرے گا پھر اس کا باپ مرے گا جس کے بعد محمدی بیگم اس کے نکاح میں آ جائے گی محمدی بیگم کے باپ کی تو افات ہو گئی مگر اس کا شور زندہ رہا اس کی موت مرزا غلام احمد قادیانی کے بھی بعد ہوئی یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مرزا کی افات انیس سو آٹھ میں ہوئی جبکہ محمدی بیگم کا شور سلطان محمد انیس سو اٹھالیس میں پوتھ ہوا اور محمدی بیگم انیس سو سٹھ سٹھ میں اس دنیا سے رخصت ہوئی اس طرح غلام احمد قادیانی کی پیشنگوئی غلط ثابت ہوئی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو چنل کو سبسکرائب کریں موسیقی